بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ویلکم بیکٹو آر پلانٹ سسٹیمیٹکس اناٹومی انڈ ڈیویلپنٹ کلاس وی سٹارٹیڈ دیسکشن آف کمپلیکس ٹیشوز سٹارٹنگ وید زائلم تو پشلی ویڈیو میں ہم نے زائلم کا جو دوسرا ایلیمنٹ تھا ٹریکیڈز فائبر ٹریکیڈز وہ دیکھے تھے اب اس کے بعد تیسرا آلیمنٹ جن کو ہم ویسلز کہتے ہیں اب ان کی بات کرتے ہیں ان کی ڈسکشن کرتے ہیں ویسلز بیسکلی ایک پائپ لائک سٹرکچر بناتے ہیں اس میں بہت سارے سیلز یا ایلیمنٹس چھوٹا کر لیتے ہیں تو کچھ اس قسم کی صورتحال ہوتی جیسے آپ بہت سارے پائپس کو چھوٹے چھوٹے پائپس کو ملا کے now اس انٹائر سٹرکچر اس ویسلز یا جیسے یہ نظر آ رہا ہے تو یہ ویسل اب یہ ویسل ہے اب اس میں یہ جو انڈیویجوال سل ہے یا انڈیویجوال پارٹ ہے ایک ایک کر کے اب اس میں ایک دو تین چار اور یہ پانچ اس میں ہم نے تین بنائے ہیں تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں انڈیویجوال جو اس کے پارٹس ہیں وہ ویسل ایلیمنٹس کہلاتی ہیں اب اس کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی ویسلز جو ہیں وہ ویسل ایلیمنٹس سے بنتے ہیں and they are more like a پائپ لائن جیسے ہم ایک پائپ لائن بیچھاتے ہیں تو اس میں ہم ظاہرہ کے پائپ لائن چاہے وہ ایک کلومیٹر کی ہو یا دو کلومیٹر کی ہو وہ چھوٹے چھوٹے پائپس سے مل کے بنتی ہے تو ایک پائپ اور اس کے ساتھ پھر دوسرا پائپ اور پھر دیسرا پائپ تو وہ جو پوری پائپ لائن بن گئی تو ویسل دی ایسے ہی پلانٹ کی بارڈی کے اندر دیا رکھ پائپ لائنز اور ہر ایک ویسل چھوٹے چھوٹے پیسے سے چھوٹے چھوٹے پائپس سے مل کے بنتی ہے ان کو ہم ایلیمنٹس کہتی ہیں اب ویسلز جو ہیں یہ بھی زائلم کے کنڈکشن والے ایلیمنٹس ہیں یعنی جو وارٹر کنڈکٹ کرتے ہیں ڈریکیٹس بھی وہ ایلیمنٹس ہیں جو کنڈکشن کرتے ہیں لیکن ویسلز میں یہ ہے کہ ویسل کے جو سیلز ہوتی ہیں یہ چھوٹے ہوتی ہیں they are much wider تو سیل کی جو ڈیامیٹر ہے سیل کا وہ بڑا ہوتا ہے لیکن لمبائی جو ہے وہ نسبتاً کام ہوتی ہے تو یہ زائلم کے جو ویسلز ہیں یا ویسل ایلیمنٹس ہیں یہ ان کے خاص بات ہے ان کی جو والز ہوتی ہیں ان کے اوپر پٹس پائے جاتے ہیں اور پٹس کیا ہوتی ہیں پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ ان کو ہم سیل وال کے چپٹر میں ڈیٹرین سے پڑھیں گے ڈیفرنٹ پٹس کو اب اینڈ والز ہم عام طور پر ان والز کو کہتے ہیں جو کے ایلیمنٹ کے دونوں سائٹ پہ ہوتی ہیں یہ اور یہ جو ہیں these are اینڈ والز اب یہ تو سائٹ وال ہو گئی اور جو سیروں پہ ہوتی ہیں they are end والز تو اہم طور پر ایلیمنٹ کے جو end والز ہوتی ہیں they are perforated یعنی اس میں سراخ ہوتی ہیں مختلف شیپ کے مختلف سائز کے اور اب وہ جو وال بن گئی جو end وال ہے جس کے اوپر یہ سارے سراخ پائے جاتے ہیں تو یہ پوری کی پوری وال جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں perforation plate perforation سراخ کو کہتے ہیں تو وہ plate وہ سیل وال جو ہے وہ perforation plate کہلاتی ہے اور elements جو ہیں جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ elements جو ہے they join end to end تو یہ پھر وہی ڈاگرام جو پہلے ہم بنا چکے یہ ایک element دوسرا element دوسرا element چوتھا element تو یہوں آپ چلے جائیں پورے stem کے اندر برانچز کے اندر یہ آپ کو vessels اس فارم میں ملیں گے کہ elements end to end مل کے لمبی لمبی vessels بناتی ہیں جن میں water کی movement ہوتی ہے اب آگے کچھ ڈاگرامز ہیں vessels کی تو یہ آپ کے سامنے دو vessels ہیں اب اس کی جو side wall اس کے اوبر بھی سراخ ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ end wall ہے تو یہ جو پوری wall ہے اس کی یہ والی this is perforation plate اور جس میں یہ سراخ پا جاتے ہیں ہم دیکھے اس میں لمبے لمبے سراخ ہوتے ہیں oval shape تو یہ دو vessels اب یہ vessel نسبتاً elongated ہے اور یہ vessel جو ہے نسبتاً short ہے یہ چھوٹی vessel ہے اور وہ بڑی vessel ہے یہ مزید کچھ ڈاگرام ہیں vessels کی اور ان کے cross section تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ vessels کا جو cross section ہے وہ آپ کو ان کی اندر والی cavity کے بارے میں بتاتے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی cavities جو ہیں وہ بہت بڑی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ cells مختلف ہیں اس پہ elongated جیسے یہ vessel کافی بڑی ہے باقی اس کے نسبتاً جو ہے چھوٹے ہیں یہ کافی چھوٹی vessel ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بہت بڑا diameter ہے اور یہ آپ کو ان کی perforation plates نظر آ رہی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک vessel element پروریشن پلیٹ پائی جائے اب یہاں پہ missing ہے پروریشن پلیٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی اب یہ اس کا title ہے یا caption ہے جس میں detail لکھ ہوئی ہے کہ اے اور بی جو ہے یہ ایک پودے کی vessel ہے نیچے والا اس کا cross section ہے یہاں پہ آپ دیکھیں vessel inside view یہ vessel کم side سے دیکھ جی ایچ آئی جی ان سب میں ایک main view ہے اس کا side view ہے اور دوسرا اس کا cross section ہے transfer section ہے یہ different plants ہیں ab betula elba cd lyriodendron f جو ہے یہ لبلia ہے g h quarkus ہے آئی جی جو ہے ملس پومیلا ہے پھر کچھ اس ڈیاغرام کے آگے والے حصے جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں they are on the next تو ijo کیا کے اس میں ایسر نگنڈو اور اس کے بعد lm ہیں they are on the next slide تو کچھ ڈیاغرام کا کچھ حصہ یہاں پہ ہے یہ بڑی ڈیاغرام تھی اس کو میں نے دو سلائیڈز پہ تقسیم کر دیا تو یہ اسی ڈیاغرام تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں this is a very big vessel یعنی it's very broad آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ drum shaped ہے اور اس کا diameter بہت بڑا ہے اور یہ اس کا section ہے تھوڑا سا اس کی وال نظر آ رہی ہے اور end جو ہے اس میں یہ vessel lobilia اس کا end show ہو رہا ہے اور یہ اس میں یہ دو elements آپس میں کیسے جائن کرتے ہیں ends of vessel lobilia showing method of union کہ یہ segments جو ہیں وہ series میں کیسے ملتے ہیں تو یہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ایک element ہے یہ دوسرا element ہے یہ آپ اس میں مل رہے ہیں تو اس طرحے سے vessels end to end جائن کرتے ہیں اور لمبی tubes بناتی ہیں جن کو vessel کہتے ہیں اب vessels جو ہیں وہ long tubes ہیں اور اس کا ہر ایک element جو ہے جب وہ بن جاتا ہے تو it is dead at maturity تو vessels جو ہیں یہ alive نہیں ہوتے ان کے cells dead ہوتی ہیں at maturity ان کی walls کی جو thickening ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے vessels کی جو wall ہے یہ wall یہ تو thickening مختلف قسموں کی ہوتی ہے جس میں spiral annular اور reticulate اب یہاں پہ ساری diagram دینا ممکن نہیں تھا تو آپ notes میں دیکھ لیں یہ vessel element ہے تو spiral thickening اس میں ایسی ہوتی ہے کہ ایسی thickening چل رہی ہے spiral یعنی چاروں طرف سے ایسے ایسے thickening یہ vessel element کے اوپر annular جو ہے وہ ring shape ہوتی ہے کہ یہ ایک ring سی thickening پھر thickening یہاں پہ ہے پھر اس کے بعد thickening یہاں پہ ہے تو یہ thickening ring like ہوتی annular ring کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ reticulate جو net like ہوتی ہے یہ اس کی cell walls کی تھکنی ہے vessels کا جو major function ہے وہ conduction ہے تو vessels بہترین کام کرتے ہیں conduction کے لئے جیسے آپ نے دیکھ لیا کیونکہ یہ بلکل pipeline کی طرح ہیں ان کی جو لیومن ہے ان کی جو cavity ہے یا ان کا اندرون حصہ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے pipe like ہوتا ہے تو اس میں water کی جو movement ہے وہ بڑی آسانی سے ہوتی ہے resistance پانی کے movement میں کم سے کم ہوتی ہے vessels یہ صرف angiosperms میں بچھلے سلائیڈز میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ آپ کو صرف angiosperms میں بلیں گی اگرچہ کچھ families ہیں angiosperms جن میں winter ریسی ہے وینٹ ریسی ہے اور کچھ دوسری پرانی families ہیں جن میں vessels نہیں پائے جاتے ورنہ یہ زیارہ طرح آپ کو vessels میں بلیں گے جمنس پارمز میں اور terido فائٹس میں vessels نہیں ہوتی آپ سے پوچھا جائے کہ جی trade of fights میں جمن ورسل کیسی ہوتی ہیں تو یہ تھا تیسرا element زائلم کا اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پیران قائمہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد آگے مزید دسکیشن اگلی ویڈیوز بھی ہوگی تینکس فر ویڈیو ویڈیو